دوستو اکبر پر صاحب سبی کا بہت بہت سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں یہاں پر آج بی ٹی سی کی پھر سے اپڈیٹ کرنے کوشش کریں گے مارکٹ نے ٹونٹی ون تھاؤزن کا ایک آئی لگایا یہاں پر آگے کیا کر سکتی ہے مارکٹ اس کے بارے میں بات کریں گے حالانکہ پرسوں کے دن کا جو ہمارا انیلیسس تھا وہ یہاں پر گڑھ بڑھ ہوتا دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو کچھ کارل مارکٹ میں ایسے تھے جو بی ٹی سی کے پرائز کو نیچے لے جا سکتے تھے لیکن یہاں پر جو بھی رائز ہمیں دیکھنے کو ملا وہ سی پی آئی ڈیٹا کے جو پوزیٹیو نمبر تھے اس کی وجہ سے دیکھنے کو ملا یہاں پر جو بیر فلیک تھا جو سب سے پہلا کارل ہوتا وہ یہاں پر انویلیڈیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ایک ریسٹرنس ایریہ تھا جس کو بریک کر کے بیٹکوائن کا پرائز اوپر نکل گیا آپ دیکھو یہاں پر آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کرو اس سے پہلے اس جس لیمر کو دھیان سے پڑھ لو تو دوسرے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی یو ایس ڈی کا ڈیلی چیٹ یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے جیسے کہ پچھلے دنے لیسن میں نے چار پاس کارل آپ کو بتائے تھے کی مارکٹ میں والیوم ایک جنہاں پر پیک ہوتا دیکھ رہا ہے پہلا کارل یہ تھا کہ بیر فلیک بنا ہوا ہے دوسرا کارل یہاں پر یہ تھا اور تیسرا کارل یہاں پر یہ تھا کہ بیریش ہیڈن بیریش ڈیورجن بھی دیکھنے کو مل رہا تھا تو اسے انکار نہیں کیا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں جب دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کو جو چیزیں چارٹ پر دیکھنے کو ملتی ہیں ٹیکنیکل اینلیسز کے ادھار پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں یہاں پر دیکھنے پڑتی ہیں اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ بی ٹی سی کا پرائز دیکھو یہ ایک ریشٹن زون تھی یہاں پر میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ بی ٹی سی کا پرائز اس وقت اس کے بیر فلیک کے اندر تھا تو یہاں پر یہ ریشٹن زون بن کر آ رہی تھی گرین کلر کی آپ جو ریشٹن زون دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد دوسری بات میں نے یہاں پر یہ بتایا بے ٹھی کہ یہ جو والیوم یہاں پر ایک جنہ پر پائک ہوتا 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 دیکھ رہا ہے اگر آپ اس کو والیوم کو دھیان سے دیکھو گے تو والیوم یہاں پر ہمیں پائک ہوتا 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 دیکھ رہا ہے یہاں پر تھوڑکا والیوم جہ tocوانر آیا لیکن ابھی ہم دیکھیں گے تو دو دین سے والیوم نیچے بھی گر رہے تو ابھی بھی اگر کنڈیشن دیکھو گے تو اس range کے اندر ہی یہاں پر volume ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر بات آتی ہے hidden bearish diversion کی تو ابھی دیکھو یہاں پر اب bitcoin کو کرنا کیا ہے 2367 یعنی 21367 کا ایک high لگانے کے بعد bitcoin کا price ابھی بھی حصائی کے نیچے ہی trade کر رہا ہے یہاں پر دیکھو ایک resistance area کام کرے گا bitcoin کے price کے لئے کیونکہ جب بھی market کو کچھ کرنا ہوتا ہے یہاں پر resistance area break ہوتے ہیں تو market کو اس طرح سے اس کو توڑنا بھی ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایک resistance area bitcoin کے لئے دیکھنے کو مل رہا ہے اب bitcoin کا next target ہی ہو سکتا ہے کہ bitcoin اس کو break کرے اوپر جائے تب یہاں پر کچھ bullish condition ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہ resistance area break ہوتا ہے تو price کتنا جائے گا یہ بھی بتانے کوشش کروں گا اس سے پہلے یہاں پر ہم DXY index کے جارڈ کو دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پر DXY index کے جارڈ کو میں نے weekly جارڈ پر آپ کو دکھایا تھا اور یہاں پر یہ بھی بتانے کوشش کی تھی کہ price سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ DXY index اس black color کی دو لائن کے اندر یہاں پر اوپر نیچے اوپر نیچے کرتا چلایا resistance area پر hit ہوتا نیچے گیرا یہاں پر ایک support تھا اس support کا break ہونا ضروری تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس support کا break ہونا ضروری ہے ابھی یہاں پر market میں rise ہوتا دیکھ سکتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ایک بار یہاں پر resistance ملاتا یہاں resistance ملاتا پھر تیسے ٹیمڈ markets کو توڑ کر DXY index کے اوپر چلی گئی تھی اور اوپر جانے کے بعد یہاں سے گراؤٹ ہوئی تو یہی جو resistance area یہاں پر بنا ہوا تھا یہ اس کے support کا کام کر رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے جوکو بٹکوائن میں اگر آپ دیکھو گے تو green candles کافی ساری یہاں پر بن چکی ہیں bullish candles اور اس کے بعد اس طرح سے جیسے یہ resistance area سے اس طرح سے یہ گر کے یہاں کہیں پر آ کر support لیتا ہے یعنی 18500 کے area کا support لے کر پھر یہ واپر اوپر چلنے کوشش کرتا تو یہ اس attempt میں اس resistance کو توڑنے کی کوشش کرے گا اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہ جو 21500 کے از پاس کا resistance ہے اگر یہ break ہوتا ہے تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی main resistance ہوگا بٹکوائن کے price کے لیے جو کہ یہاں پر دو area نکل کر آ رہے ہیں لگ بکر آپ دیکھو 27000 کے ایک area ہے اور اس کے بعد دوسرا area ہے 291002 کا تو یہ resistance zone یہاں پر بٹکوائن کے لیے کافی مضبوط ہوگی اور اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پیچھے سے بھی بٹکوائن کے price نے یہاں پر اچھا کاسا support یہاں پر لے چکا ہے بٹکوائن کا price ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھو بٹکوائن کا price support لے چکا ہے اور اس کو توڑنے کے بعد لگتار نیچے گرا اور کافی اچھا کاسا نیچے بھی گرا تھا تو اب اس طرح سے movement ہو سکتا ہے مارکٹ میں بٹکوائن کے price کو کچھ اس طرح سے اوپر جانے کے بعد یہاں پر اس level کو آ کر واپس retest کرنا ہوگا retest کرنے کے بعد اس طرح سے نکلنے کے بعد یہ ایک resistance area بن سکتا ہے جہاں سے price اوپر جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ level جو میں نے یہاں پر 29000 اور 27000 کے اسپاس آپ کو بتائے ٹھیک ہے DXY index کو ایک بار پھر دیکھ لو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ DXY index نے یہ مضبوط area کو یہاں پر break کیا ہے یہاں پر sustain کرنا چاہیے closing اس کے نیچے ملنی چاہیے وہاں پتھا کر retest کریں یہاں پر اس low کو توڑ کر confirmation دے تو پھر یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہو کہ BTC short term میں اپنے trend کو change کر سکتا ہے آگے بات سمجھیں تو جب یہ retest کرنے کے لئے اوپر کے سائٹ جائے گا تو وہاں پر BTC کے پرائز مطور سا downward مدع پر correction آتا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں total market capitalization کی تو total market capitalization کو ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے run کرتی بھی اوپر کے سائٹ جا رہی ہے تو ابھی ایک range کے اندر ہے اس range کے باہر نکلے گی یہ area کو break کرے گی تو یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے اب یہاں پر دوستو بہت ہی simple طریقے میں نے update کر دی next update میں کوشش کرتا ہوں جب تک مجھ کو اضافت دیجئے جائے ہند جائے بھارت